اسلام علیکم پروگرام سکیچنگ کے ساتھ مہم علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم لائٹنگ کو سٹڈی کریں گے کہ ایک اوبجیک کے کس طرف سے لائٹ آ رہی ہے اور کس طرف شیڈو کریئٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا پیپر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ سیمپل اے فور پیپر ہے اگر آپ کو اسکیچ بک خریدے یا آپ کوئی سادہ پیپر ہی لیں چارٹ پیپر لیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ ٹیکسچرڈ نہ ہو جس طرح یہ سادہ اے فور پیپر ہے اور یہ سکیچ بک ہے جو ٹیکسچرڈ ہے اس کی سرفس سمودھ نہیں ہے اب میں اس کا آپ کو فرق بتا دیتی ہوں جس طرح اگر میں اس کے اوپر شیڈنگ کروں گی تو یہ سمودھ نہیں ہے اس کے اندر یہ خالی سپیس رہ رہی ہے لیکن یہی اگر میں سادہ پیپر کے اوپر پینسل پھیروں تو یہ سمودھ ہے اگر آپ کو اس طرح کی سکیچ بک نہ ملے تو آپ یہ سادہ پیپر خرید کے اس کو ایک فولڈر کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں آپ کو شیڈنگ کے بارے میں بتاؤں گی شیڈنگ میں زیادہ تر یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے پینسل سے شیڈ کر کے یا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں یا ٹیشو یا کاؤٹن یہ نہیں کرنا یہ ڈرائنگ کے رولز کے خلاف ہے اگر آپ نے شیڈنگ کرنی ہے تو سمپل آپ پیپر لے کے اسی سے لائٹ اینڈ ڈاک کو نکالیں گے جس طرح میں پینسل کا پریشر پیپر پر زیادہ رکھ رہی ہوں جس سے یہ ڈاک کریٹ ہو رہا ہے کلر یہی بھی میں پریشر کو آہستہ آہستہ کم کروں گی تو یہ میڈیم ٹون آگئی اور یہ آہستہ آہستہ ایسے ہی یہ لائٹ ٹون کریٹ ہوتی جائے گی یہ ڈاک ٹون ہے یہ میڈیم اور یہ لائٹ ٹون یہ تین ٹون کے ساتھ آپ کی ایک ڈرائنگ کریٹ ہوتی ہے اب جب بھی سٹل لائف سیٹ کی جاتی ہے سٹل لائف اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ سامنے اپنے کوئی اوبجیکٹ رکھیں اور اس کو دیکھ کے بنائے تو وہ سٹل لائف ہے جب سٹل لائف ہم سیٹ کرتے ہیں تو ہم لائٹنگ کا دھیان رکھتے ہیں یا اگر آپ باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیشہ سورج کی روشنی جس طرح پڑ رہی ہوتی ہے سورج کا جرخ ہوتا ہے اس کے دوسری طرف لائٹنگ شیڈو ہوتا ہے ایک طرف لائٹ ہوگا دوسری طرف ڈاک ہوگا اسی طرح جب کمرے میں بیٹھ کے کام کیا جاتا ہے تو ہمیشہ بلب ایک طرف ہوگا تو دوسری طرف اس کا شیڈو کریئٹ ہوگا یا کمرے میں اگر بلب نہیں ہے تو ونڈو ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کس طرف سے لائٹ آ رہی ہے جس طرح یہ پیرامٹ پڑا ہے یہاں سے لائٹ آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ شیڈو کریئٹ ہو رہا ہے اب میں اس کی شیپ ڈراؤ کروں گی تو اس کی لائٹ یہاں سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایریا لائٹ ہے یہ ایریا ڈاک ہے اور یہاں پہ شیڈو کریئٹ ہوگا اب اس کی شیڈنگ کر لیتے ہیں آپ اوبجیکٹ بنانے کے لیے سیمپل ایچ پی یا بی کی پینسل یوز کریں اور اس کے بعد شیڈنگ کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ ہے جتنا لائٹ ہے جتنا ڈاک ہے یا جتنی میڈیم ٹون ہا رہی ہے اسے ساپ سے پینسل کا نمبرنگ بھی چینج ہوگی جس طرح یہ نائن بی ہے جتنا ڈاک میں نے ایریا کرنا ہے میں سب سے ڈاک سے یہاں پہ سٹارٹ کروں گی یہ ڈاک سے لائٹ شیڈنگ ہمیشہ ڈاک سے لائٹ جاتی ہے تو یہ ڈاک ایریا ہے اس کو میں نائن بی سے سٹارٹ کروں گی اسی کو میں سمودھ کرتی جاؤں گی بار بار اسی کے اوپر پینسل پھیر کے اندر جو سپیسز ہیں وہ فل ہو جائیں اور اس کے اوپر ٹیشو یا کارٹن بغیرہ کچھ بھی پھیرنے کی ضرورت نہ پرے اب اس کے آگے ٹون اس کی میڈ ٹون آگی ہے تو پینسل میں فائیب بھی یہ میں پینسل لے رہی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی اس کے اندر فائیب بھی سٹارٹ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈنگ میں اس کا فرق آگیا ہے کیونکہ یہ دیکھ پینسل ہے یہ آگے لائٹ پینسل ہے اب یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس کا بلکل لائٹ سے دوسرے طرف ہے تو اس لئے سارا ایریا ڈاک ہوگا اب یہ مجھے ایون نہیں لگ رہا تو میں وہی ڈاک پینسل لے کے یہاں سے دوبارہ شیڈنگ سٹارٹ کروں گی جس سے یہ جو سپریٹ ایک لائن کریٹ ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ نے جب یہ ڈراؤ کرنا ہو کوئی بھی اوبجیکٹ ہو اس کے اندر سکیل یوز نہیں کرتے ڈرائنگ اور پینٹنگ دونوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ سکیل اس میں منع ہوتا ہے آپ کی لائن کی پریکٹس اگر کرنی ہو اس سے پہلے لائن کی پریکٹس آئے گی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ سمپل سادہ پیپر لے کے یہ لائن کھینچیں ہر رکھ پہ اور اس سے آپ کی لائن سیدھی ہوگی جب لائن سیدھی ہوگی تو اس طرح یہ اوبجیکٹ کو بھی بنانا آپ کے لئے سان ہو جائے گا اب یہ والا ایریا سب سے لائٹ ہے تو اس کے لئے میں ٹو بھی یوز کروں گے اب یہ ٹو بھی اور ٹو بھی میں فرق کرنے کے لئے کیونکہ یہ والا ایریا آپ کے لائٹ کے اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو یہ دوبارہ سب میں اس کو ڈاک کروں گی اب کیونکہ لائٹ اس طرف سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا شیڈو یہاں پر کریٹ ہوگا اور اس کا شیڈو یہ اس رکھ ہے اور تھوڑا سا یہ ادھر بھی ہے تو اس کے لئے لائٹ پینسل یوز کروں گی میں کوئی بھی ڈرائن کریں تو اس کے اندھر شیڈو ڈالنا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر 3D فیل نہیں آتی 3D لک نہیں آتی اس کی یہ شیپ تھی یہ اس کی شیپ تھی جس کو ہم نے فارم میں چینج کیا ہے یہ 2D آٹ ہے یہ 3D آٹ ہے 3D آٹ کے لئے شیڈو ضروری ہوتا ہے اس اوبجیکٹ کے کیونکہ لائٹنگ اس طرف سے پڑی ہے اس کے چار رکھ ہیں تو اس سائٹ پہ کیونکہ لائٹنگ پڑی ہے اور اس سائٹ پہ تو اس کا شیڈو باقی دو سائٹ پہ کریٹ ہو رہا ہے لیکن اگر لائٹنگ اس سائٹ پہ آئے گی تو اس کا شیڈو ادھر اور ادھر چلا جائے گا جو سورج کا یا لائٹ کا جو بھی رکھ ہوتا ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ ہمیشہ شیڈو بڑھتا ہے کوئی بھی ڈرائنگ بنانے کے لئے آپ کی لائن سیدھی ہونا ضروری ہے تو آپ اس لائن کی پریکٹس کریں کوئی بھی سادہ بیپر لے کے چاہے کوئی نیوز پیپر لے لیں کوئی پرانا کاغذ یوز کاغذ لے لیں اس کے اوپر سیدھی ایسے لائنز لگائیں آپ کی جب لائن سیدھی ہوگی تو آپ کوئی بھی اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام لائٹنگ پہ تھا انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کے حفظ ساتھ نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ